اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جزا کہ ماہ مبارک رمضان ایک مکمل عبارت ہے جو پروتکار عالم نے اپنے تمام بندوں پر اس روزے کو واجب قرار دیا ہے یہ ماہ مبارک رمضان اگر ہم دیکھیں تو اللہ اور رب العزت کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے کیونکہ اسی مہینے میں پروتکار عالم نے بے شمار ایسے پیکیجز مجھ اور آپ کو نصیب کیے ہیں جو کسی کو نصیب نہیں ہیں دیکھا جائیں تو اس سے ماہ مبارک رمضان میں انجام دیئے جانے والے ہر فعل کی پروتکار عالم کے ہاں ایک خاص ارزش ہے کہ ارزش عام مہینوں میں انسانوں کو نصیب نہیں ہوتی ہے دیکھیں یہاں پر اگر ہم دنیاوی اعتبار سے دیکھیں تو کوئی ہمیں پیکیج دے دیتا ہے تو ہم اس کو بہت خوشی کے ساتھ خیر مغدم کہتے ہیں لیکن یہاں پر الہی پروتکار عالم کی طرف سے بڑی نو انسان کے لئے پیکیجز ہیں آپ کی ہر عبادت یعنی آپ نماز پڑھتے ہیں تو نماز کا بہت زیادہ ثواب اسی طرح سے باقی کوئی نیک عمل انجام دیتے ہیں تو باقی مہینوں کی نسبت اس مہینے میں انجام دینے والے نیک عمل کا ثواب بہت زیادہ پرورتگار عالم کی بارگاہ میں ہیں تو ہم دیکھیں کہ قرآن مجید کی ہم مثال لے لیں خطبہ شابانیہ میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اس سے ماہ مبارک میں اگر میں اور آپ ایک آیت کی تلاوت کرتے ہیں مثلا دیکھیں تو یہ ایک آیت کی تلاوت کرنا پاقی مہینوں کی نسبت سے کیا ہے پورے خط میں قرآن کرنے کا ثواب جتنا ثواب ملتا ہے تو اس طرح کے بہت سارے پیکیجز ہیں جو ماہ مبارک رمضان میں پرورتگار عالم کی طرف سے مجور آپ کو دیا ہے تو ہمیں ان پیکیجز سے استفادہ کرنے کی کوشش کر دی چاہیے ہیں آسانیہ یہ کہ پرورتگار عالم نے ہر وقت اپنی طرف بلایا ہے پرینوں انسان کو چاہے وہ مسلم ہو نان مسلم ہو جو بھی ہو کی اپنی بارگاہ میں بار بار پکارا ہے کہ انسان میری طرف آجاب لیکن ماہ مبارک رمضان میں ایک خاص اہمیت یہ ہے کہ اس مہینے میں پرورتگار عالم نے انسانیت کے لیے بہت کھلے راہ کے ساتھ بہت آسانی ان کے ساتھ اپنی بارگاہ میں بلایا ہے جس طرح سے اگر میرے اور آپ کے ملک میں کہیں پر کوئی خصوصی ہمارا کیس آجاتا ہے کوئی خصوصی مہمان آجاتا ہے تو اس صورت میں ہم کیا کرتے ہیں اسے خصوصی پروٹکول دیتے ہیں میں ہمارے اسلام آباد کے باسی تو یہ بہت اچھی طرح چانتے ہیں یہاں پر جو باہر کے صدور آتے ہیں تو ان کے لیے خصوصی روٹ اور خصوصی راستہ بنایا جاتا ہے تاکہ کوئی رکاوٹ نہ آنے پائے بلکل اسی طرح سے پروٹکار عالم نے مجھے اور آپ کو اپنی بارگاہ میں تک جانے کے لیے ہمیں وی وی آئی پی پروٹکول کے ساتھ پروٹکار نے راستے کھول دیئے ہیں تو یہ اس مہینے کے انفیوز و برکات سے ہمیں ضرور استفادہ کرنا چاہیے تاکہ ہم اپنے اس جسد خاکی میں انسانی صفات سے پر کر سکیں اور اس مہینے کو عام مہینے نہ جانا جائے یہ ایسا مہینہ ہے جس میں یہ روزہ جو مجھ اور آپ پر واجب ہیں تو یہ معاملی عمل نہ سمجھیں جس طرح قرآن مجید میں ہے کہ یہ گزشتہ احمدوں گزشتہ لوگوں پر بفرض ہیں تو یہاں پر اگر ہم احادیث کی طرف دیکھتے ہیں تو احادیث یہ کہتی میں نظر آتی ہے کہ اس سے گزشتہ احمد سے مراد گزشتہ نبیوں کے احمد پر فرض نہیں تھا نبیوں پر فرض تھا یعنی دیکھئے نبوت ایک بہت بڑا منصب ہے انہیں یہ خاص ذمہ داری دی ہوئی تھی تو ہم اتنے خوش قسمت ہیں کہ ہم امت محمدی ہیں امت محمدی کے ہر فرد پر یہ کیا ہے روزہ واجب کیا گیا ہے تو واجب کرنے کا مطلب یہی ہے کہ کسی چھوٹے بچے کو کوئی بہت بڑی ذمہ داری ہم نہیں دیتے ہیں بلکل اسی طرح سے کہ پروتگار عالم نے ہمیں اس امت کے درجات کو بہت پلم کیا ہے جس کی وجہ سے گزشتہ انبیاء پر جو چیزیں واجب تھی آج مجھ اور آپ پر یعنی امت محمدی پر پروتگار نے یہ روزے فرض کیے ہیں جہاں تک بات آگے ہم بڑھاتے ہیں کہ یہاں پر جسمانی فائدہ ماتی فائدہ اس ماہ مبارک رمضان کے کیا ہیں تو بہت سارے لوگ ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ دیکھیں روزہ اگر ہم رکھیں گے تو ہمارا جسم کمزور ہو جائے گا ہم لاغر ہو جائیں گے اور کیا ہے ہمیں ہم جلتی بڑاپا ہو جائیں گے جلتی مر جائیں گے ایسا آگست نہیں ہے یہ کہ غلط فکر ہیں غلط سوچ ہیں آج کے مسلم تو مسلم نان مسلم لوگ بھی اس بات کے معتقد ہوئے ہیں کہ روزے کے بہت زیادہ فوائد ہیں اگر ہم اخروی فوائد کو نہ بھی دیکھیں دیکھیں یاد رہے ہم روزوں کے روزے کے یہ جو جسمانی فوائد جو انسان کے جسم پر جو فوائد اس کے اثرانداز ہوتے ہیں ان کو بیان کریں گے لیکن اس کا مقصود ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم ان فوائد کے حصول کے لئے ہم روزے رکھیں یہ بلکل غلط ہے جس طرح سے نماز ہم پڑھتے ہیں تو اس طرح نماز میں ہمیں طرح سے جسمانی ورزش ہو جاتی ہیں تو بلکل اس طرح سے جسم کے عام بدنماز پڑھنا اس وجہ سے پڑھیں گے ہم تاکہ ہمیں کیا ہے وہ ورزش حاصل ہو جائے یہ بلکل درست نہیں ہے لیکن اسی طرح سے روزے کے حوالے سے بھی جسمانی فوائد ہیں اگر ہم ان فوائد کے حصول کے لئے روزے رکھیں تو یہ کم درچہ ہے میں آپ سے یارز کرتا ہوں کہ دیکھیں کہ اگر ہم ان فوائد سے قطع نظر ہم خدا کی خوشنودی کے لئے دیکھیں میرے اور آپ کے پاس ہر چیز موجود تھے ہم کھا سکتے ہیں پی سکتے ہیں ہر چیز کے ہوتے ہوئے میں اور آپ صرف اللہ کے خوشنودی کے لئے پروردگار کے خوشنودی کے لئے اگر ہم یہ عمل انجام دیتے ہیں تو اس کے اثرات بھی بہت زیادہ ہوں گے اور اس کے فوائد بہت زیادہ ہوں گے تاہم ہمارے جوانوں کے ازہان میں یہ سوالات آتے ہیں اس طرح کے غلط اوہام آتے ہیں کہ روزے سے ہم لاغر ہو جائیں گے روزے سے ہم کمزور ہو جائیں گے اور روزے کا اس طرح کا کوئی فوائد نہیں ایسا ہرگز نہیں ہے جدید سائنس نے ماہری نے دب نے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ روزے کے بیشما فوائد ہیں میں چند فوائد میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں گا سب سے پہلا فائدہ جو کیا ہے ماہری نے جس کا اکی نشانتی ہی کی ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہمارے جسم میں موجود زہرے لے مواد ختم ہو جاتے ہیں یا تو ہمارے جسم میں موجود وہ زہرے لے مواد انحلال کے اشکار ہو جاتے ہیں اور منحلو کا ختم ہو جاتے ہیں یا تو اس طرح سے کہ وہ جسم سے خارج ہو جاتے ہیں کیونکہ دیکھئے آپ سال بر میں مختلف قسم کے غزائیں ہم کھاتے ہیں یعنی روحانی غزائیں ہم تلیح بھی چیزیں کھا کھا کر یا مختلف انواع اقسام کی چیزیں کھا کر ہمارا پورا میدہ خراب ہو چکا ہوتا ہے ہمارے جسم میں مختلف زہرے لے مواد پیدا ہو چکے ہوتے ہیں ماہرین یہ کہتے ہیں کہ جب ہم مسلسل ایک مہینہ غزے رکھتے ہیں تو ہمارا جسم میں موجود یہ فاسد مواد جو زہرے لے مواد ہیں وہ کیا ہے اس کا مکمل خاتمہ ہو جاتا ہے اس دن میں میں صرف ایک ایسائی محاقق جو ڈاکٹر ایلن کارڈ کے کچھ باتیں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ وہ اپنی معروف کتاب فاسٹنگ ایز او وی آف لائک میں یہ لکھتا ہے کہ روزے سے انسان کے نظام انہزام اور دفاعی نظام کو مکمل آرام ملتا ہے اور غزہ حضن کرنے کے عمل بلکل نارمل حالت میں آ جاتا ہے یعنی دیکھیں ہم مروضہ رکھتے ہیں تو ہمارا جو نظام انہزام ہے وہ بلکل کیا ہے کہ اس میں تاعتازگی آ جاتی ہے بعض کا کہنا یہ ہے کہ اس میں کچھ نارمل بہتری آتی ہے نہ بلکہ بعض محققے کہتے ہیں کہ بلکل جدید ہو جاتا ہے یعنی گویا کہ آپ کے جسم میں جو زہریلے مواد تھے ہی نہیں بلکل کیا ہے جدت سے آ جاتی ہے اور اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں تو روزے کا دوسرا فائدہ جو ہمارے جسم پر ہوتا ہے وہ فائدہ یہ ہے کہ ہمارا جو کی ہمارا ایمینیٹی سسٹم جو کہ قوت مدافعات کہا جاتا ہے اس میں مضبوطی آ جاتی ہے جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہمارا قوت مدافعات بڑھنے لگ جاتا ہے ہمارا احسابی نظام نہایت ہی پرسکون ہو جاتا ہے جب ہمارے احسابی نظام میں سکون ہو جاتا ہے تو اس سے کیا ہے ہمارے ایمینیٹی سسٹم ہمارا جو دفاعی سسٹم ہے اس میں مضبوطی آ جاتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جب ہم عبادات پجا لاتے ہیں جب ہم قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں یا نماز پڑھتے ہیں باقی ذکر اذکار کرتے ہیں تو جس سے ہمارے وجود میں ایک طرح کا سکون ہو جاتا ہے یہیں سکون ہی بہت ساری بیماریوں کو ختم کرنے کا ایک بہترین حل ہے اس طرح سے آج میں آپ کیا ہے کرونے کی وجہ سے کرونا وائرس نے پوری دنیا میں ایک طرح کا خوف و حراس پیدا کیا ہوا ہے تو اس خوف و حراس سے کیا ہے پورے خوف و حراس ہی بہت ساری بیماریوں کا پیش قیمہ ہیں اگر ہمارے وجود میں سکون اور تسکین آ جاتی ہیں تو یہ تسکین کا آ جانا ایک طرح سے ہمارے بہت ساری بیماریوں کو ختم کرنے کا سبب قرار پاتا ہے اس زمین میں میں مسلمان سائنٹیس ڈاکٹر ابراہیم کے کچھ کوٹیشن آپ کی ختمت میں ارز کر دیتا ہوں دیکھیں کہ کم خوراک کھانے کی صورت میں جسم کے زہریدے مادے خارج ہو جاتے ہیں اور جسم کا نظام دفاع مضبوط ہو جاتا ہے یعنی دیکھیں اگر ہم روزہ رکھتے ہیں پروپرلی ہم صحیح انداز میں روزہ رکھتے ہیں تو ہمارا کیا ہے دفاعی سسٹم مضبوط ہو جاتا ہے روزہ کو کم نہیں سمجھے کیونکہ ہمارا یہ دفاعی سسٹم بہت اہمیت کا حامل ہے کیونکہ بہت سارے جراسیم ہمارے جسم میں داخل ہو رہے ہوتے ہیں اگر ہمارا نظام دفاع ہمارا ایمینیٹی سسٹم اگر صحیح نہ ہو تو کیا ہے ہم بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں اگر ہم بیماری سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں روزے رکھنے ہوں گے اس طرح سے اور بھی فوائد یہ ہے کہ دماغی خلیوں میں کنٹرول کا سب بن جاتا ہے یہ جب کوئی روزہ رکھتا ہے تو اس کے دماغی جو ہے دماغی جو خلیے ہیں اس طرح کا کنٹرول آ جاتا ہے وہ اس طرح سے آ جاتا ہے کیونکہ انسان کے جسم میں موجود خلیوں اور جو سیال مادہ ہے ان کے درمیان توازن آ جاتا ہے جب ان دونوں کے درمیان توازن آ جاتا ہے تو یہ توازن ان کے دماغی خلیوں میں کنٹرول کا باعث بن جاتا ہے تو یعنی میں اور آپ اگر روزہ رکھتے ہیں تو ایک طرح سے ہم ہمارا کیا ہے دفاعی سسٹم ہے دماغی خلیوں میں کنٹرول کا جو سبب ہے کیا ہے وہ کیا ہے زیادہ سے زیادہ ہمارے چانسز بن جاتے ہیں جو ہمارے دماغی خلیوں کو کنٹرول کریں اور اس میں انتہائی اہمیت کے حامل بات یہ ہے کہ روزہ دار شخص پر بڑاپا دھیر سے آ جاتا ہے یعنی یہ عمر میں اضافے کا باعث بھی ہے روزہ رکھنا اور بڑاپے میں کمی لانے کا باعث بھی بن جاتا ہے دیکھیں یہ تو بہت انٹرسٹنگ بات ہے کہ بہت سارے لوگ تو روزہ اس وجہ سے نہیں رکھتے ہیں تاکہ وہ جنگی پڑا نہ ہو جائے لاغر نہ ہو جائے کمزور نہ ہو جائے جبکہ جدید سائنس جو بتاتی ہیں ماہرین یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ہم روزہ رکھتے ہیں تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ ہم بہت دیر سے بڑاپا ہو جاتے ہیں اور ہماری عمر میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے اس میں میں آپ سے زیادہ باتیں نہیں کرنا چاہوں گا بس یہاں امریکن جو ماہرین کے مطابق یہ کہنا ہے کہ ان کا کی روزہ رکھنے سے ایسے ہارمونز پیدا ہو جاتے ہیں انسان کے وجود میں جو اسے بڑاپے کے خلاف ہر وقت اس کے ساتھ لڑ رہے ہوتے ہیں یعنی بڑاپے کے خلاف مضاحمت کر رہے ہوتے ہیں اور اس عمل سے انسانی جسم میں مضبوطی آ جاتی ہے اور انسان کا جو جلد ہیں جلد پر بھی اثرات پڑ جاتے ہیں بعض امریکن ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے اگر کوئی روزہ رکھتا ہے تو اس کے امراض قلب اور شگر کے امراض میں بھی کمی آ سکتی ہے روزہ رکھنے سے لہذا اس حوالے سے اگر آپ مزید تحقیق کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو ایک حوالہ کوٹ کروں گا کہ آپ نیٹ پر جائیں اور وہاں پر برل ہیل نیٹ کے نام سے وہاں پر باقی دست سائٹ موجود تھے جہاں پر اس زمین میں کی انسان جب روزہ رکھتا ہے تو اسے کس طرح سے امراض قلب میں کمی واقع ہو سکتی اور شگر کے مریضوں کے لیے کیا ہے یہ روزہ کس طرح سے شفا کی صورت قرار پاتا ہے اور اس طرح سے دیگر امراض کے لیے تو آپ وہاں پر تفصیل پڑھ سکتے ہیں اور اس زمین میں آخری ایک بات میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ دماغی امراض کے دوری کا سبب بن جاتا ہے جب آپ روزہ رکھتے ہیں تو یہ ہمارا روزہ رکھنا ہمارے جو دماغی امراض ہیں ان میں کمی کا سبب واقع ہوتا ہے جو لوگ مسلسل جبانی کے ایام میں روزہ رکھتے ہیں جب وہ پڑاپے کے عمر کو پہن جاتے ہیں جب وہ سنرسیدہ ہو جاتے ہیں تو ان کے دماغی امراض کے شکار نہیں ہوتے ہیں اور آپ معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو بزرگ لوگ ہیں جو آج بھی ماشاءاللہ سے ان کا ذہنی طور پر وہ بلکل حشاش و بشاش نظر آتے ہیں اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہی ہے کیونکہ وہ اپنے زمانے میں روزے کو پاپنی سے روزے رکھتے تھے بہت سارے مستحق روزوں کو سال میں رکھتے تھے جس کی وجہ سے کیا ہے ان کے جسم میں اور ان کے دماغ کیا ہی ترکہ تر و تازہ اور حشاش و بشاش دکھائی دیتا ہے اس زمین میں میں آپ کی خدمت میں امریکہ کے ایک بہت بڑے ماہر ڈاکٹر جو وہاں کے نیشنل انسٹیٹوٹ کے سربراہ ہے ڈاکٹر مارک میتیسن جو یہ کہتے ہیں کہ دماغی تحفظ اسی میں ہے کہ انسان وقتاً فا وقتاً روزے رکھے یعنی دیکھئے کہ انسان کا یہ روزہ رکھنا انسان کو دماغی امراض سے بچا سکتا ہے کیونکہ دماغ کوئی عام چیز نہیں ہے پورے جسم کو جو چیز کنٹرول کرتا ہے وہ انسان کا دماغ ہے اگر ہمارا دماغ صحیح سالم رکھتا ہے تو ہمارے باقی جسم کے تمام آزا کیا ہے صحیح اور سالم رہ سکتے ہیں تو محترم ناظرین آپ کی خدمت میں عرض یہ ہے کہ ماہ نوارک رمضان کا یہ جو روزہ ہے اس روزے کو ضائع نہ کرے میرے اور آپ کے معاشرے میں بہت سارے جوان ان کو دیکھا گیا ہے کہ جو روزوں روزے نہیں رکھتے ہیں یعنی وہ اتنی بڑی نعمتوں سے اتنے بڑے جسمانی اور روحانی فوائد سے کیا ہے وہ محروم ہیں تو یہ صرف جدید سائنس نے تو آج آ کر بتایا کہ اس کا جسمانی فائدہ ہے لیکن حدیث مبارکہ کی طرف ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پر یہ روایت ملتی ہے کہ سومو تسحل روزہ رکھو تاکہ تم صحت خیاب رہو یعنی ہم اگر چاہتے ہیں کہ جسم کو بھی اگر ہم ترو تازہ رکھنا چاہتے ہیں ہمارا دماغی امراض سے بھی بچے رہنا چاہتے ہیں ہمارا انیمیٹی سسٹم اگر ہمارا قوت مدافعت کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں روزہ رکھنا چاہیے لہٰذا یہ مزالش میں آپ سے یہ کروں گا کہ پروردگار عالم کی طرف سے جتنے بھی حکامات آتے ہیں کیونکہ یہ پروردگار ایک طرح کا کیا ہے وہ حکیم ہے جب حکیم کو کام انجام دیتا ہے تو وہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا ہے اس وجہ سے پروردگار کی طرف سے جو بھی حکام ہمارے پر ناجل ہوئے ہیں وہ بہت بڑی حکمت کے تحت ہیں ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے ہمارے پر کوئی بوجھ بنا کر ڈالا ہو ایسا نہیں ہے میں اور آپ نے بہت مرتبہ ایسا سنا ہے کہ دیکھیں کہ جس طرح سے دنیا میں اگر محبت کا ایک پرتو محبت کا ایک عظیم وہ شہکار اگر ہم دیکھنا چاہے تو وہ ماں کا وجود تھے ماں سے بڑھ کر کوئی دوسرا فرط انسان سے محبت نہیں کرتا ہے تو پروردگار عالم کی ذات ستر ماہوں سے بھی زیادہ اپنی مخلوقات سے محبت کرنے والے ذات ہیں وہ جو حکامات ہمارے پیشتی ہیں وہ جو چیزیں ہمارے پر واجب قرار دیتی ہیں یا جو چیزیں ہمارے پر حرام قرار دیتی ہیں یقین جانیے کہ یہ اس میں بہت زیادہ فائدہ مجھ اور آپ کو ہیں اس سے پروردگار عالم کو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے وہ غنی مطلق ہے اور ہم محتاج قل ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں اپنی زندگی دنیا اور آخرت کی زندگی کو بہترین انداز میں گزارنے کے لئے پروردگار عالم کے بتائے ہوئے اصولوں کو ہر وقت ان پر عمل پیرا رہنے کی کوشش کرنے چاہیے انہیں کلمات کے ساتھ میں آپ سے زیادہ چاہتا ہوں و سلام علیکم و رحمت اللہ و براتا